نمشکار دوستوں میں پرابین کمار آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں روجکار افسر میں جہاں ہم لے کر کے آتے ہیں آپ کے لیے چھوٹی بڑی ہر پرکار کی سرکاری نوکری کی خبر سب سے پہلے سب سے تیز دوستوں آج تاریخ ہے 3 نومبر 2019 صبح کے 7.5 بج رہے ہیں اور روج کی طرح لے کر کے آئے ہیں آپ کے لیے ٹاپ 5 ٹینٹ پاس گورنمنٹ جوپس جو یا تو آج کی تاریخ میں جاری کی گئی ہیں یا پھر آج کی تاریخ میں ان کے لیے بڑے پیمانے پر آویدن سوئی کار کھو رہے ہیں ایسی ویکنسیز کی ڈیلی کلیکشن آپ کے لیے لے کر کے آتے ہیں دوستوں یہاں پر میں ایک ضروری بات آپ سبھی کینڈیڈیٹس کو بتا دینا چاہوں گا کہ ایسا بلکل نہیں ہے کہ کیول یہی پانچ ویکنسیز آج کی تاریخ میں ٹینٹ پاس کینڈیڈیٹس کے لیے مارکٹ میں آویلیبل ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ویکنسیز ہیں جس کی جانکاری اگر آپ ہماری پچھلی تین سے چار دنوں کی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں ٹینٹ پاس کینڈیڈیٹس کے لیے تقریباً آپ کو نائنٹی فائی پرسنٹ ویکنسیز کی پوری جانکاری ہو جائے گی جو بھی ٹینٹ پاس کینڈیڈیٹس کے لیے اس وقت مارکٹ میں آویلیبل ہیں تو آئیے دوستو شروعات کرتے ہیں آج کی پہلی ویکنسی سے تو آج کی پہلی ویکنسی سب سے لیٹیسٹ ویکنسی بھی ہے جو کی ریسنٹلی جاری کیا گئے ایمپلائیمنٹ نیوز کے پیج نمبر چھبیس پر جاری کی گئی ہے دو نومبر دوہزار انیس کو دوستو شنیوار تھا ایمپلائیمنٹ نیوز جاری کیا گیا تھا اس کے پیج نمبر چھبیس پر یہ ویکنسی نکالی گئی ہے نیشنل کاؤنسل آف ایڈوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ یعنی کی NCERT کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے دسویں پاس کینڈیڈیٹس کے لیے ایک بہت ہی اچھا موقع ہے اور بہت ہی اچھی جوب ہے یہ پروف ریڈر کے لیے یہاں پر بھڑتیاں نکالی گئی ہیں ایج لیمٹ یا آئیو سیما کی بات کریں تو دوستو 18 سے 30 سال یہاں پر ایج لیمٹ رکھی گئی ہے جنرل کینڈیڈیٹس کے لیے حالانکہ کٹیگری وائز آپ کو یہاں پر سینٹرل گورنمنٹ کے ہی نیموں کے نسار ایج میں ریلیکسیشن مل جائے گی ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کینڈیڈیٹس کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر کسی پرکار کے سیٹیفیکٹ یا پھر کسی اور انوبھف کی ضرورت نہیں ہے جسٹ اگر آپ ٹینٹ پاس ہیں اور تھوڑا بہت ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ آپ کو کمپیٹر پر کرنی آتی ہے تو یہ جوب آپ کے لیے ہے ڈلی اس میں جوب لوکیشن رہنے والی ہے میرے سے کئی کینڈیڈیٹس میسیجز میں بول چکے ہیں کہ ڈلی کی جوب زیادہ سے زیادہ پوسٹ کی جائے تو میں زیادہ تو نہیں دوستوں لیکن جو بھی ویکنسی نکلتی ہیں اب ٹینٹ پاس کینڈیڈیٹس کے لیے ڈلی میں سپیشلی میں ان کو ضرور اس میں انکلوڈ کرتا ہوں پیس لیپ کی بات کریں تو پانچ ہزار دوسو سے بیس ہزار دوسو کا پیسکیل رکھا گیا ہے چوبیس سو گریڈ پے کے ساتھ یہ ایک بہت اچھی سیلری ہوتی ہے دوستوں میں آپ کو بتا دوں پچیس ہزار پانچ سو سے لے کر چھپنہ جار آٹھ سو تک اس میں سیلری بنتی ہے اور یہ سیلری انہینڈ نہیں ہے اللانسز کے بینا یہ اماؤنٹ ہے یعنی کہ یہ بیسک پے ہے اللانسز ملا دینے کے بعد جو اماؤنٹ آپ کو سیلری کے روپ میں ملے گا وہ اس فگر سے بھی زیادہ ملے گا جو اس وقت آپ اپنی سکریڈ پر دیکھ رہے ہیں دو سو روپے کا یہاں پر آویدن شلک رکھا گیا ہے جنرل اور OBC کینڈیڈیٹس کے لیے حالانکہ اگر آپ SC, ST یا پھر PWD کینڈیڈیٹ ہیں یا کٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی آویدن شلک یہاں پر نہیں رکھا گیا ہے بائیس نومبر دو ہزار انیس تک آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر بتا دوں کی یہ آف لائن مادہم سے اس کے لیے آپ کو آویدن کرنا ہے اسی لیے آپ اس تاریخ سے قریب قریب 6 سے 7 دن پہلے ہی آویدن کرنے فارم نوٹیفیکیشن کے ہی آخری کے پیج پر دیا گیا ہے اگر آپ اس کی اوفیشل نوٹیفیکیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ہماری ڈسکرپشن باکس میں سب سے اوپر دیا گیا ہے اس لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے دو نومبر کے 26 تک 26 پیج نمبر پر آپ کو اس کی اوفیشل نوٹیفیکیشن بھی ملے گی اور وہ اپلیکیشن فارم بھی مل جائے گا جو کی آف لائن مادہم سے آپ کو بائی پوسٹ اس کے لیے آویدن کرنا ہے تو آئیے دوستو چلتے ہیں آج کی دوسری نوٹیفیکیشن پر آج کی دوسری ویکنسی بھی سب سے لیٹسٹ ویکنسیز میں سے ایک ہے یعنی کل ہی کی تاریخ میں یہ ویکنسی بھی جاری کی گئی ہے سینک اسکول نینی تال کی طرف سے لوور ڈیویزنل کلرک کے لیے بھرتیاں نکالی گئی ہیں دسویں پاس اور صرف اور صرف دسویں پاس کینڈیڈیٹس ان بھرتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں کوئی اور سیڈیفیکیٹ یا ایکسپیرینس کی یہاں پر کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں رکھی گئی ہے ایج لیمٹ یا آئیو سیما کی بات کریں تو دوستو 18 سے 27 سال یہاں پر ایج لیمٹ رکھی گئی ہے کیٹگری وائز یہاں پر ایج میں ریلیکسیشنز آپ کو دی جائیں گی نینی تال اس میں جوب لوکیشن رہنے والی ہے سیلڈی کی بات کریں تو یہاں پر بھی کافی اچھے سیلڈی دی جاری ہے 19900 سے 63200 تک کا پیس کے لیے اللہ آلاؤنسز الیکسے ہوں گے لاسٹ ایٹ کی بات کریں تو پندرہ نومبر 2019 اس کے لیے آویدن کرنے کی لاسٹ ایٹ اور دو نومبر 2019 سے اس کے لیے آویدن شروع ہوئے ہیں جس دن اس کی نوٹیفیکیشن جاری کی گئی ہے اس کی نوٹیفیکیشن کی بھی جو تاریخ ہے جس تاریخ کو وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ ہے دو نومبر 2019 پاچ سو روپے کا یہاں پر آویدن چھلک رکھا گیا ہے اس بھڑتی کے لیے اوفیشل نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا ہے دو نومبر کے ایمپلومیٹ میں اس کے پیج نمبر 35 پر تو اس کا بھی لنک ہم نے ڈسکیپشن باکس میں دے دیا ہے لنک پر کلک کر کے آپ کے سامنے فرنٹ پیج کھلے گا آپ کو سکرول ڈاؤن کر کے جانا ہے پیج نمبر 35 تک دوستو آج کی تیسری نوٹیفیکیشن پر چلنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اپنے سبھی ویورز سے دوستو آپ کی ڈیلی جوب سرچنگ کو آسان بنانے کے لیے اسپیشلی ٹینتھ ٹویلتھ آئیٹی آئی ڈپلومہ اور گریجویٹ کینڈیڈیٹس کے لیے اور آپ کے قیمتی سمیہ کو بچانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی ہماری ٹوپ فائیو کی پلیلیسٹ کو ڈیلی کم سے کم ایک بار ضرور وزٹ کریں آپ اپنی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کے اکارڈنگ ہماری کسی بھی پلیلیسٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں ہر ایک پلیلیسٹ میں اس ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کی ٹوپ فائیو ویکنسیز کی جانکاری آپ کو ڈیلی ملتی ہے تو دوستو آج کی تیسری نوٹیفیکیشن آ رہی ہے پبلک ہیلتھ انجنیرنگ ڈیپارٹمنٹ منیپور کی طرف سے جہاں پر گروپ سی اور گروپ ڈی کے لیے ایک سو چوون ویکنسیز یعنی کی ون فیفٹی فور ویکنسیز نکلی ہوئی ہیں ٹین پاس کینڈیڈیٹس ان بھڑتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اکیس سے اٹھتیس سال یہاں پر ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اور منیپور اس میں جوب لوکیشن رہنے والی ہے بائیس ہزار دو سو پہتیس سے لے کر کے انہتر ہزار دو سو تک یہاں پر سیلری جانے والی ہے الانسس الگ سے ہوں گے نو نومبر دو ہزار انیس جو کی اب کافی پاس آ چکی ہے اس کے لیے آویدن کرنے کی لاسٹ ایٹ ہے آفیشل نوٹیفیکیشن کا لنک ہماری دسکرپشن باکس میں سب سے اوپر دیا گیا ہے آج کی چوتھی نوٹیفیکیشن آ رہی ہے انڈین کاؤنسل آف فورسٹری ریسرچ اینڈ ایڈوکیشن کی طرف سے آئی سی ایف آر ای کے نام سے زیادہ تر لوگے سے جانتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ اسٹاف یعنی کی ایم ٹی ایس کے پدوں پر یہاں پر بڑھتیاں نکالی گئی ہیں دسویں پاس ایسے کینڈیڈیٹس جنہیں تین سال کا انوبہ ہے اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک بہت ضروری بات آپ کو بتا دوں دوستو کہ ایم ٹی ایس ایک ایسی ویکنسی ہے جس میں آپ کا انوبہف کس چھیتر میں ہیں وہ بہت بڑا رول پلے نہیں کرے گا تو اگر آپ دسویں کرے ہوئے آپ کو تقریباً تین سال ہو چکے ہیں تو آپ کسی بھی انڈسٹری میں یا کسی بھی محکمے میں آپ رہے ہیں تو وہ تین سال کا انوبہف بھی یہاں پر آپ کے لیے کام کر جائے گا اٹھارہ سے ستائیس سال یہاں پر ایج لیمٹ رکھی گئی ہے جنرل کینڈیڈیٹس کے لیے کیٹیگری وائز آپ کو ریلیکسیشن ضرور ملیں گی جہورت اگر تلا اور ایزاول یہ جوب لوکیشن رہنے والی ہیں جو کی اسم اور میگھالے میں اسٹیت ہیں سی پی سی سیون لیبل ون کی یہاں پر آپ کو سیلوری دی جائے گی جو کی اٹھارہ ہزار سے چھپنہ جار نو سو تک جاتی ہے اللاؤنسز اس میں ابھی جڑے ہوئے نہیں ہیں ملا دینے کے بعد اماؤنٹ آپ کو سیلوری کے روپ میں اس سے زیادہ ملے گا سولہ دسمبر 2019 اس کے لیے آویدن کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو سولہ دسمبر 2019 سے پہلے پہلے دوستوں آپ کو اس کے لیے آویدن کرنا ہے دو سو روپے کا آویدن چلک رکھا گیا ہے جنرل اور او بی سی کینڈیڈیٹس کے لیے اس کے علاوہ سبھی مہیلاؤں کے لیے اس سے کنڈیڈیٹس اور اسٹی کنڈیڈیٹس کے لیے کوئی بھی آویدن چلک ان بھڑتیوں کے لیے نہیں رکھا گیا ہے جنرل اور او بی سی کے لیے ہی کیول دو سو روپے میں رکھے گئے ہیں اوفیشل نوٹیفیکیشن کا لنک ہمارے ڈسکرپشن باکس میں سب سے اوپر دیا گیا ہے آج کی پانچویں اور آخری ویکنسی سب سے بڑی ویکنسیز میں سے بھی ایک ہے جو کی ٹینٹھ پاس کینڈیڈیٹس کے لیے سکت مارکٹ میں آویلیبل ہیں ڈی ٹرپل ایس بی کی طرف سے فائر آپریٹر کی بھڑتیاں نکلی ہوئی ہیں کافی ٹائم ہو چکا ہے اب یہ بھڑتی لگ بھگ اپنے سماپن کی اور ہے سات سو چھے ویکنسیز کے لیے نوٹیفیکیشن نکلی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور آپ ٹینٹھ پاس ہیں تو آپ دوستوں اس بھڑتی کے لیے ضرور آویدن کریں ڈلی ہی اس میں جوب لوکیشن رہے گی تو اگر آپ ڈلی میں جوب کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں یا ڈلی میں رہتے ہیں یا ڈلی کے اس پاس رہتے ہیں تو دوستوں اس بھڑتی کے لیے آپ ضرور ایک بار سوچیں آویدن کر لیں لیول ٹین کی یہاں پر سیلڈی دی جائے گی دوستوں اکیس ہزار سات سو سے انہتر ہزار ایک سو تک پی بینٹ پانچ ہزار دوستوں سے دوہزار روپے گریٹ پے کے ساتھ اللاؤنسز اس میں ملا دینے کے بعد اماؤنٹ آپ کو بہت بہترین ملے گا دوستوں سیلری کے روپ میں چھے نومبر دوہزار انیس جو کی اب بہت ہی زیادہ پاس آگئی ہے کیول تین دن بچ رہے ہیں اس کے لیے آویدن کرنے کی لاسٹ ایٹ ہے تو دوستوں اوفیشل نوٹیفیکیشن کا لنک ہماری ڈسکرپشن باکس میں سب سے اوپر دیا گیا ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ اس بڑھتی کے بارے میں اس سے آگے کی جانکاری پر آپ کر سکتے ہیں تو دوستوں کل اسی وقت ہم دوبارہ آزر ہوں گے کچھ نئی ٹینٹ پاس گورمنٹ جوبز کی ویکنسیز کے ساتھ تب تک کے لیے میں لیتا ہوں آپ سے اجازت دھنیواد